سارے لوگ صحیح دیکھ رہے ہیں بھائی بلکل بسم اللہ الرحمن الرحیم تمہا سبنی بھائرن دوستان جی وڑی مہربانی شکر گزار تانجہ ہنگامی پریس کانفرنس میں تمہا پہتا آئو پہنجو وقت کا ڈی آؤں تانجہ شکر گزار دراصل گالی آئے تان سمجھو تھا سندھ ترکی پسند پارٹی سندھ جے اندر قوم پرست ترکی پسند آئیں جمہوریت پسندی آئیں سیکلورزم جے بنیادت سیاست کرے تھے اسان جو مذہبی انتہ پسندی مذہب جو سیاست میں مداخلت انہ جے مکمل اسی خلاف آئیں آئیں کوب فرد پینجی ذاتی جنونت سماجتے تاری کرے کیڑے بنالے میں تاری کرے اسی انہ جے خلاف آئیں اسی صدہ صدہ قرآن مارا مسلمان آئیں یہ کوئی قرآن اللہ جو کتابہ ہے اللہ تعالی واحد خالقہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبیہ قیامت یعنی ہر معنوں کے پہنچے احمالہ جو حساب نہیں آئیں اسیان بس اترہ مسلمان آئیں بدیک نہ فکے نہ فرکو انہیں سب نہیں کہا سی آزاد آئیں نمبر ایک آئیں جمہوریت پسندی اسیں جاگیدار مخالف جمہوریت پسند آئیں جنب سیاسی پالیامنی نظام میں جاگیدارن جی نمائن جی ہون دی اتے حقیقی جمہوریت مضبوط کونٹن دی پالیامن عوام جی حقہ میں قانون سازی نہ کن دی پر ہو جاگیداری اقداری مفادن جی تیت کم کن دی رہن دی جن جو مثال ہے جی تاں جی ساموہ ترمیم آ رہی ہے ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے دوڑ رہی ہے بھاگ رہی ہے ہم راضی تم راضی ابھی ہم راضی نہیں کل ہوں گے یہ جو تماشو آئین سازی کانون سازی دے پاکستان میں تھے پیو اسیں ایڈی جمہوریت جاہاں ہمین آئیوں اسیں جہونتا ہے نم ملکہ میں پالیامنٹ میں جاگیدارن جے بجائے ورکنگ کلاجہ پڑھل گڑھل پروگریسو دانشو ریسیمبلین میں پہچن تجیہ نم ملک جی لا آئین غریب آوام جی لا حقیقی آئین سازی تھی سکے اساں قوم پرستی قوم پرستی اور اساں جو یہ ہوا تھا اساں کیسا منفرد نتا کریوں نہ پنجاب ساں نفرد کریوں تھا نہ معاجر جنالے کا نفرد کریوں تھا نہ انگریز ساں آجمی ساں آربس ساں اساں جی قوم پرستی سادھی سادھی آئے تاسیم پہ جے وطن سا محبت کریوں تھا سندھ اساں جو مادر وطن ہے سندھ اساں جو مادر وطن ہے جن قوت ان سندھ کے غلام رکھ ہوا جن قوت ان سندھ جے مانوں کے پہنجے بنیادی حکم کا معروم رکھ ہوا اساں جی انہیں جے خلاف جمہوری آئینی عملی جدو جدہ ہے اینہ کرے اساں سندھ کے انہ سموری غلامی جو شکلیوں کیڑیوں شکلیوں عقید پرستی پیر پرستی طبقاتی غلامی قومی غلامی نسلی غلامی قابلی کندھاری جی دہشت گردی ملایت مذہبی انتہ پرستندی انہیں سبنی کا آزاد اکڑو باوکار معاشر و تخلیق کرن گروں تھا اساں ہوئے آئے ہوں ترکی پرست قوم پرستی و مقصدی ہوئے دا روشن خیال مانوں روشن خیال مانوں وقت انہالت انسان پینجی حکمت ملی کے تطیب نہیں سگن ہر فیندر انیاء ظلم جے خلاف آباد اتھارے انہوں جو مقابلوں کرے سکے اساں رجڈ رجڈ قوم پرستہ نہ آئے ہوں جو زمین جنبند ہے گل محمد جنبند واری روش اساں میں نہ ہے باقی جو کوئی سوال ہی ہوا ہے تمہان دی سوپیا تا اج پاکستان میں ابتدائی دین کا مٹھی نگال جانا کاد آئے ہوں تب پاکستان کے سیاسی تجربے گاہ بنایا گیا پاکستان کو سیاسی تجربے گاہ کی لیبارٹی بنایا گیا ہے یہاں عوام کے وزڈم کو اسٹریٹ وزڈم کو کبھی بھروسہ نہیں کیا جاتا یہاں اسٹبلشمنٹ کے جو کارندے ہیں وہ بیوروکریسی ہو سویل بیوروکریسی ہو وہ فوجی بیوروکریسی ہو یا سرمایہ دار کچھ سرمایہ دار کچھ جاگی دار خاندان جو انیس سو سنتالیس سے لے کر اس ملک کو قبضے کیے ہوئے ہیں عوام کو بنیادی حقوق سے انہوں نے محروم رکھا ہے جتنے بڑے بڑے فیصلے کیے گئے ہیں وہ سب عوام کی مرضی کے خلاف کیے گئے ہیں بلکہ میں یہ کہوں کہ پاکستان کے وجود کے خلاف کیے گئے ہیں اس وجہ سے پاکستان دو ٹکڑوں میں بڑھ گیا تھا پاکستان دو ٹکڑوں میں بڑھ گیا تھا انہی غلط فیصلوں کی وجہ سے اور ابھی جو پسماندہ پاکستان ہے کہ بلوچستان کا رخ دوسری طرف ہے پشتون خواہ کچھ اور سوچ رہا ہے پنجاب کے اقدار پرسٹولا کچھ اور سوچ رہا ہے پنجاب کے روشن خیال نوجوان کچھ اور سوچ رہے ہیں اور سندھ ان سارے زعویوں سے کٹ کر وہ اپنے قومی وعدت کے استقام کے لیے اپنے بنیادی حقوق اپنے دریا کے پانی کی بالی کے لیے جد و جد میں مصروف ہے تو ہم اس ملک کے سیاسی معاشی اور معاشرتی نظام سے اور پالیامانی نظام سے نہ کبھی ماضی میں متمن رہے ہیں نہیں کوئی ماضی قریب میں مجھے کوئی چاند سے لگتا ہے کہ ہم ان کی روش سے متمن ہو سکیں اس کے لیے اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی جتیں بھی حکمران ہیں مسلم لیگ ہو پیپلس پارٹی ہو اور جو بڑی جماعتیں ہیں پالیامان میں حصے دار بلونچوں کے نمائندے ہیں پشتون خواہ کے نمائندے ہیں ایون پی ٹی آئی ہو اور سندھ کے جو نیشلسٹ نمائندے ہیں ان سب کو مل بیٹھ کر پاکستان کے مستقبل کو کیا کرنا ہے کس طرح چلانا ہے اس کے بابت ایک گرینڈ مشہوری کی ضرورت ہے جب تک یہ گرینڈ مشہورہ نہیں ہوگا سندھی بلوج پشتون پنجابی نیشنز ان کے نمائندوں کی رائے کہیں بھی فیصلے میں شامل نہیں ہوگی تو پھر اسی طرح ہوگا جو پاکستان کے ستہتر سالوں میں ہو رہا ہے یہ جو بھی حکومتیں آئین کی تبدیلی ترامیم کانون سازی کے عمل میں دن رات لگے ہوئے ہیں سودے بازی چل رہی ہے ان کا عوام کے مفادات سے عوام کے حقوق تحفظ کے تحفظے کوئی سیدھا واسطہ نہیں ہے یہ اپنے اقداری مفادات اپنی لوٹ خسود کو قائم رکھنا اور اپنے اقتدار کو اپنے بچوں تک منتقل کرنا خاندان سے خاندانوں تک اقدار منتقل کرنے کی جو ساتشیں ہوتی ہیں یہ نکاموں میں مصروف ہیں جس سے عوام کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عوام بالکل ان کے کسی کل بلاوال بھٹو صاحب نے یہاں ہیدر آباد میں جلسہ کیا پیپلس پارٹی والوں کی دعویٰ تھی کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا لیکن میری موتات راہ ہے کہ وہ پی پی ایم پی اے میں نے وزراء مشراء مختیارکار تپیدار اور سارے انسامی مشینری کے افسر ان ساروں کے پیسے لگانے کے بعد گاڑیاں کرائے پہ دینے کے بعد بریانی کی دینے دینے کے بعد بھی یوم مادر وطن سے کوئی بڑا اجتماع نہیں تھا تو لوگ سننا چاہتے ہیں لوگ سننا چاہتے ہیں کہ قیادت کے پاس ان کے بچوں کے لیے ان کے مستقبل کے لیے کیا پیغام ہے لوگ یہ نہیں سننا چاہتے کہ آپ آئین بنا رہے ہیں آپ قانون بنا رہے ہیں فلانے جج کو نکالنا ہے فلانے کو سیدھی انگلی سے گی نہیں نکلا ٹیڑی انگلی سے نکالیں گے اس سے کسی کا کوئی واسطہ نہیں ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے بچوں کے روزگار کا کیا ہوگا ان کے برساتوں میں بچے رل گئے ہیں ان کے مستقبل کا کیا ہوگا جو قومی سوچ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ملک کے جو چار اکائیاں ہیں ان کی خودمختیاری قومی وعدتوں کے استقام اور ان کی خودمختیاری کیا کیا ہوگا ان کے معاشی وسائل پہ کس کا اختیار اور حق ہوگا پاکستان کون سے جمہوری بنیادوں پہ کون سی روایات پہ چلے گا پاکستان جو ہے جو برٹش ڈیموکریسی ہے اس کے خد و خال پہ چلے گا یا چائنہ اور نارتھ کوریا اور اس کے ایران اور سعودی عرب ان کے تہشدہ جو اصول ہیں کہ باچھات اور ون مین رول ان بنیادوں پہ چلے گا تو یہ سارے مسائل ہیں جو عوام پوچھنا چاہتے ہیں اور ہم بھی عوام کے ذریعے ان حکمرانوں سے پوچھنا چاہتے ہیں باقی اب جو کرن صورتحال ہے آپ کو پتا ہے کہ سندھ کے لوگوں کا جینے کا ہم سے سب کچھ لوٹا گیا ہے ہماری زمینیں آدھی زمینیں قلعے میں چلی گئیں بیراج پڑے آدھی زمینیں نیلا میں چلی گئیں تربلہ تربلہ وہاں بناتا پنجاب میں زمینیں ان تربلہ تربلہ کی متاثر ان کو سندھ میں دی گئیں سندھ کو بین اللہ کا وہ یتیم خانہ بنایا ہوا ہے قبضے کی زمین بنایا ہوا ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ باب الاسلام ہے قابل اور کندھار کے مولوی کو بھی حق ہے کہ وہ چو اپنے کندھے پہ پوٹڑی رکھے اور آ کر یہاں آباد ہو جائے اور نعرے لگاتا پھرے تو ہمیں یہ فخر ہے کہ پہلا قرآن کا ترجمہ سندھی میں ہوا تھا ساری دنیا کی سات ہزار زبانیں بولی جاتی ہیں دنیا میں ویسے دوہزہ زیادہ ہوں گی لیکن جو بالکل اپنے اس لکھت میں آتی ہیں کہ سات ہزار زبانیں ہیں اس میں عربی کے بعد پہلا جو سندھی میں ترجمہ قرآن کا ہوا ہے وہ پہلی زبان سندھی ہے یہ ہمارے لئے فخر کی بات ہے لیکن قرآن کا نام لے کر قرآن کو آگے ڈال کر ہمارے پاؤں سے ہماری زمین کھسکائی جائے ہماری قوم اور وطن پر ہمیں اقلیت میں تبدیل کیا جائے یہ وحشانیت یہ فاشزم ہمیں کبھی قبول نہیں ہوگا ہم کبھی بھی قبول نہیں کریں گے جب سعودی عرب جو مکہ مدینہ کا مرکز ہے وہ کسی اجنبی کو ویزا سے ایک دن زیادہ نہیں رہنے دیتا تو یہ کیا یتیم کو یہ وطن کو یتیموں اور بیواؤں کا وطن ہے کہ آپ ساری دنیا کے لوٹ خسوٹ والے منشاہ چلانے والے ہتھیار اور ہیرون بھیجنے والوں کو یہاں کر جمع کریں گے اور اسلام کے نعرے بلند کرتے رہیں گے ہم کبھی اس کو قبول نہیں کریں گے ہم اس کی مضامت کریں گے ہمارے جینے کے بہت سارے وسائل چلے گئے سندھ سالوں سے لڑتی آ رہی ہے اور لڑتی رہے گی لیکن جو آخری ابھی ہماری زندگی کا مسئلہ ہے وہ ہے دریائے سندھ کا پانی دریائے سندھ کا پانی آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے پاس پانچ دریائے تھے پانچ آپ اس کا نام پنجاب اس کے لیے کہ اس زمین پہ پانچ دریائے بہتے تھے ایوب خان کے زمانے میں انہوں نے انڈس بیسن ٹریٹری کیا تھا ہندوستان سے ہندوستان ان سے کچھ حصے کا پانی مانگ رہا تھا مشرقی پنجاب جو علیدہ ہوا تھا ہندوستان میں سکھوں کا علاقہ تو کچھ ایک کڑ آباد کرنے کے لیے پانی مانگ رہا تھا لیکن ایوب خان اور پنجاب کی بیروکریسی نے مل کے پورے کے پورے تین دریائے جو ہے وہ ہندوستان کو دے دیئے تین دریائے ہندوستان کو دے دیئے اور اس کے جواب میں انہوں نے کچھ ورڈ بینک سے کچھ پیسے لیے انڈیا سے پیسے لیے یہ تربیلہ منگلہ وغیر انہوں نے بنایا اور یہ کینال وغیرہ نکالے تو اب جو ہے دو دریائے ہیں پنجاب کے پاس کبھی کبھی انڈیا میں سیلاب ہوتا ہے تو وہ جو بند دریائے ہیں انڈیا کو دیئے گئے ان کا بھی پانی یہاں جاتا ہے لیکن سارے پاکستان کا دارومدار جو ہے وہ اس سندو دریائے پہ ہے کیونکہ آخری ندی جو ہے سمندر تک جانے والی وہ انڈس ریور ہے جو مائٹی انڈس ریور کہا جاتا ہے شیر دریائے جسے کہا جاتا ہے اور اب صورت علم سے یہ ہے کہ ہمارا زیادہ زیادہ جو پانی وہ قابل ریور سے آتا ہے دریائے قابل سے اب آپ کو پتا ہے کہ افغانستان کی حکومت امریکی مداخلت کے بعد امریکہ کے چلے جانے کے بعد وہ اپنے ہاتھ کے کینال بنا رہے ہیں کل وہ دریائے قابل کا پانی ڈرائیورٹ کریں گے اپنے کینالوں میں اور وہ ڈیمز بنا رہے ہیں دریائے قابل پہ جب افغانستان بھی پانی روکے گا اور جو ہندوستان کا اضافی پانی آرہا ہے وہ ہندوستان پانی پورا اپنے حصے کا لے لے گا تو پھر ہمارے لیے ہم جو ہیں لور پیرن ہیں ٹیل ٹیل این ٹیل پہ بیٹھے ہیں تو ہمارے پاس پینے جینے زمین آباد کرنے کے لیے باقی کیا پانی بچے گا جس میں یہ پنجاب سرکار وفا کی حکومت مسلمی نواز کی شہباز شریف کے ساتھ مل کر وہ کینال بنانے کے منصوبے کر رہی ہے آپ سیدھا کہیں میں شہباز شریف سے مخاطب ہوں وزیر آزم آپ سیدھا کہیں کہ ہمیں سندھی پاکستان میں نہیں چاہیے ہم آپ کو اجتماعی قبرستان میں دفن کریں گے آپ کا پانی بند کر کے اور سندھ کو مقدگرہ میں تبدیل کر دیں گے آپ پنجاب سے بیٹھ کر اعلان کریں پھر آپ کو دریا روکنے کا حق ہے آپ روکیں اگر روک سکتے روک کر دکھائیں دریا کو تم کیا تم سے پہلے تمہارے جو روانی پیشوا تھے جنرل زیاجل جیسے ایوب خان جیسے وہ سندھو دریا کی طاقت اور وحشت کے سامنے بے بس ہو گئے جنرل پرویز مشرف آخر میں بیوہ عورت کی طرح روتے روتے کالا باگ ڈیم کالا باگ ڈیم یہ جنرل ظلفکار جو وابڈا کا چیئرمنٹ بنایا گیا تھا سندھ کے کسی بھی ظلے میں گیا ترکی پسند پارٹی کے کارکونوں نے ٹرماٹوں انڈوں مٹری پتھروں کے ساتھ جنرلوں کا استقبال کر کے انہیں سندھ سے بھا کر نکالا اور مشرف پورے سندھی میڈیا اور میڈیا عشتہروں کے باوجود آخر میں وہ روتا گیا کہ کالا باگ ڈیم نہیں بنا سکا میان نواز شریف خود میان شہباز شریف اپنے قائد اور اپنے بھڑے بھائیز کی تجربوں سے سبق نہیں سیکھا اس نے جب نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کا اعلان کیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ اب میں بڑا دھماکہ کرنے جا رہا ہوں کالا باگ ڈیم کا پھر آپ نے دیکھا کہ یہ ترکی پسند پارٹی تھی جس نے سندھ کے چپے چپے پہ مسلم لیگ نواز کا جینا حرام کیا آخر نواز شریف کو اپنا اشتیاری وزیر جو سید مشرف تھا مشاہد حسین اس کو ہمارے پاس بھیجا کہ آپ کے کیا مسئلے ہیں ہم نے کہا کہ دھریا سندھ پہ کوئی ڈیم کوئی کینال نہیں چاہیے تو پھر آپ نے دیکھا کہ ہماری مضامت کے بعد نواز شریف نے کان کھوات لگایا اور کہا کہ میں کالا باگ ڈیم کا منصوبہ رد کرتا ہوں تو یہ کون ہوتا ہے یہ جو اپنا شہبہ شریف اپنے بھائی سے جا کر پوچھو اپنے قائدین سے جا کر پوچھو چھیک کرو انسانوں کا زندگی کا یہی آخری وسیلہ ہے شہر ہوں شہر کے لوگوں کو پینے کے لیے پانی چاہیے جینے کے لیے چاہیے کپڑے دھونے کے لیے چاہیے زندگی کی اور ضروریات پورا کرنے کے لیے پانی چاہیے دیئی علاقوں میں اناج پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو پانی چاہیے اگر آپ اس طرح پاکستان کو چلائیں گے تو نہ آپ محفوظ رہیں گے نہ آپ کا یہ ملک محفوظ رہے گا ہم کوئی پاکستان کے مخالف ہم وہ لوگ ہیں ترکی پسند پارٹی کہ ہم نکھپے نکھپے پاکستان کا نعرہ نہیں لگاتے ہم پاکستان میں جمہوری بنیادوں پہ اپنے آئینی حقوق کی بات کرتے ہیں اپنی قومی خودمختیاری اپنے سائل وسائل پہ اختیار کی بات کرتے ہیں لیکن آپ نے یہ روش اختیار کرو گے تو یہ ملک نہیں چل سکے گا ضرورت اس بات کی ہے کہ جس جلد بازی میں آپ نے یہ چولستان کے نال بنانے کا اعلان کیا ہے سی ڈی 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 پی کے فورم پہ یہ واپس لیا جائے اس فورم کو کوئی اختیار نہیں ہے پانی کے مسئلوں میں عرصہ واحد آئینی ادارہ عرصہ جو پانی کے مسئلوں کا فیصلہ کر سکتی ہے عرصہ اور سوبوں کے درمیان انٹر پرونشل جو مسائل ہیں ان مسائلوں پہ کاؤنسل آف کامن انٹریسٹ سی سی آئی فیصلہ کر سکتی ہے کون ہوتا ہے وزیراعظم کون ہوتے ہیں زرداری جو عرصہ کے بنیادی ڈھانچے کو آڈیننس بنا کے تبدیل کرنے کی کوشش کرے یا وزیراعظم عرصہ کے نمائندوں سے پوچھے بغیر سوبوں کی رائے لیے بغیر سوبوں کی رائے لیے بغیر ایک ورکنگ پارٹی کو بٹھا کے اپنے فورم پہ بٹھا کے اس طرح کے فیصلے کریں اور پنجاب حکومت کہے کہ کوئی پروان نہیں ہم سوبے کی طرف سے ڈھائی سو ارب رپا دیں گے آپ یہ کینال بنائیں اگر آپ نے پاکستان کی اتنی سی قیمت رکھی ہے تو آپ کی مرضی ہم تو پاکستان کو ایک بہتر ملک بنانا چاہتے ہیں جس میں ساری قومیں برابری کے بنیاد پر عزت وقار سے رہیں اور اعتماد سے رہیں اگر آپ ہمارے جینے کے رستے تنگ کرنا چاہتے ہیں ہمیں مار کے اور قتل کر کے آپ پاکستان سے بھگانا چاہتے ہیں تو زمیوار آپ ہوں گے زمیوار آپ ہوں گے فیصلہ تاریخ کو کرنا ہوگا کہ تاریخ کس طرف کھڑی ہوتی ہے تو اس لیے ہم خاموش نہیں رہیں گے پیپلس پارٹی مسٹر زرداری اور مسٹر بلال بھٹے کو تو سندھی سیمبلی میں پچھلے دنوں جو قرارداد پاس ہوئی ہے ان کی بھی حیاء شرم نہیں پڑی کہ آپ کی حکومت نے آپ کے لوگوں نے سندھی سیمبلی میں دو ہفتے پہلے قرارداد ڈالی ہے پانی کے لوٹ مار کے خلاف عرصہ کی تبدیلی کے خلاف اگر آپ اپنے اداروں کی قرارداد کا بھرم نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ کیسے لیڈر ہیں یا تو پیپلس پارٹی والے بلال بھٹو سے علیت کی اختیار کر لیں یا بلال بھٹو ان سارے جن لوگوں نے قرارداد پاس کی ہے ان سب کو پارٹی سے نکال دیں کہ اگر پیپ زرداری اور بلال بھٹے کی مرضی کے خلاف یہ قرارداد آئی ہے تو پھر ان کو نکال دیں اگر ایسی بات نہیں تو پھر ان کو اپنے کہہ ہوئے قراردادوں کو حیاء دینی ہوگی عزت دینی ہوگی اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا اس لیے تیہ ہے ہم آخری حد تک جا سکتے ہیں آخری حد تک جو بھی ہو میں ابھی وزاد نہیں کرتا آخری حد جو بھی ہوگی وطن بچانے کے لیے ہم آخری حد تک جائیں گے سندھ کے عوام کو کہتا ہوں کہ آپ تیار رہیں خبردار رہیں فتوہ بازوں کے چکر میں مت آئیں کسی خوف کو اپنے نزدیک مت آنے دیں یہ وطن کی بقا کا مسئلہ آپ کے نسلوں کی بقا کا مسئلہ ہے اس لیے ہم اپنا سیاسی لاعمل کا اعلان کر رہے ہیں آج ہماری سینٹرل بارڈی کا آج اجلاس ہوا ہے میرے ساتھ سینئر وائس چیئرمن جام عبد الفتح سمیجو صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں میرے ساتھ وائس چیئرمن حیدر شانی صاحب بیٹھے ہیں میرے ساتھ وائس چیئرمن نصار احمد کیرو صاحب بیٹھے ہیں میرے دائے طرف سیکرٹی جنرل ہوت خان گاڑی بیٹھے ہیں ڈاکٹر حمید بیٹھے ہیں قادر چنا بیٹھے ہیں ڈاکٹر احمد نوناری بیٹھے ہیں امتیاز سمو ہے ڈاکٹر سمار منگریو ہے یہ ساری ہماری مرکزی کمیٹری ہے ہیدر آباد زلے کے صدر جان ممن اور سیکریٹری رستم لاشاری بیٹھے ہیں ہم سب کا یہ مشترکہ فیصلہ ہے ہماری پارٹی کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ ساری سندگ قوم کے احساسوں کا جذبوں کا ترجمان فیصلہ ہوگا ہم یہ آج اعلان کرتے ہیں کہ پانی کی باہلی اور کینالوں کے خاتمے کے لیے اچھا اس میں میں یہ بتاؤں کہ جب تک ڈاؤن اسٹریم کوٹڑی کا پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا بارہ ملین اکڑ فیٹ ڈاؤن اسٹریم کوٹڑی ہر صورت میں پانی جانا چاہیے ہر سال اس کی تقسیم یہ ہوگی کہ روزانہ پچیس سو کیوسک پانی ڈاؤن اسٹریم کوٹڑی بہنا چاہیے یہ مصدق ملک جو ہے پالیہ ملین میں بیٹھ کے کہتا ہے تیس لاکھ ملین اکڑ فٹ چلا گیا پینٹیس ملین اڑے برساتوں کا پانی سیلابوں کا بانی تمہارا باپ بھی پنجاب میں نہیں روک سکتا اس کو تو دو مہنے میں بہ کر جانا ہی جانا ہے وہ دو مہنے میں چلا گیا تو باقی سارا سال سمندر ہمیں کھانے کو آتا ہے ہمارے زمینے نگل رہے ہیں ہمارے بچوں کو نگل رہا ہے ڈیلٹا کے علاقے لوگ کینسر کی بیماریوں میں مبتلا ہیں گلے کی بیماریوں میں مبتلا ہیں چملے کی کینسر میں مبتلا ہیں شرم کی بات ہے کہ اگر بندہ مر جاتا ہے تو غسل کے لیے میٹھا پانی محسر نہیں میلوں سے جا کر گدے گاڑیوں پہ پانی بھر کے آتے ہیں تب اپنے میت کو غسل دے سکتے ہیں یہ ڈیلٹا علاقے کی حالت ہے ابھی اگر یہ کینال بنیں گے تو کیا ہوگا اس کے لیے ہر صورت میں یہ بارہ ملین اکڑ فیٹ پانی نیچے جانا چاہیے اور پنجاب کے پاس ایک سو چالیس ملین اکڑ فیٹ پانی ہے سندو دریا میں پانی ہے ایک سو ایک ملین اکڑ فیٹ کبھی کم ہوتا ہے تو وہ نائنٹی سکس ملین اکڑ فیٹ بچتا ہے لیکن صرف پنجاب کے صوبے کے پاس جو انڈرگراؤنڈ وارٹر ہے وہ ہے چالیس ملین اکڑ فیٹ چالی ہے چالی ہے ملین اکڑ فیٹ رہے جو انڈرگراؤنڈ وارٹر ہے انہوں جو زیر زمین پانی تو آپ سندو دریا کے پانی پہ تو مالکی کر کے حصے پتی کر کے تقسیم کرتے ہیں ہمارے ہمارے زیر زمین تیل گیس کوئلہ نکلتا ہے اس میں آپ حصے دار ہیں ہمارے سمندر کے جو ہمارے بندرگاہ ہیں ان میں آپ حصے دار ہیں تو کیوں نہیں پنجاب کے زیر زمین پانی پانی کو صوبوں کی پانی کے تقسیم میں شامل کیا جائے ہر صورت میں اس کو دریائی پانی کی تقسیم کے فارمول میں شامل کیا جائے ہمیں اپنے صوبے میں ہم پنجاب سے دو مہنے پہلے فصل اگاتے ہیں کیونکہ ہم سمندر علاقے کے لوگ ہیں ہماری فصل پہلے اگتی ہے اور پہلے ہارویسٹ ہوتی ہے لابھار ہمارے پاس دو مہنے پہلے ہوتا ہے تو ہماری سیزن میں ہمیں پانی نہیں ملتا ہمارے آبادگار اور ہر میں اپریل کے مینے میں روڈوں پہ آپ اکار کرتے پھرتے ہیں کہ ان کی فصلیں سوک رہی ہیں ان کے چاول کے بیٹ جو ہیں وہ سڑتے ہیں پانی نہیں ملتا تو اگر یہ کینال بنیں گے تو ہمیں سیزن میں پانی بلکل نہیں بچے گا اس کے لئے عوام کو خبردار ہو کر اس سازش کو روکنا ہے مقابلہ کرنا ہے تیاری کرنی ہے ترکی پسند پارٹی اپنی زمیواری سے کبھی بھی غافل نہیں رہی ہے نہ رہے گی ہم اعلان کرتے ہیں کہ تیس اکٹوبر کو سکھر کے پاس مبر لو بائی پاس پر مبر لو سکھر خیرپوڈ ڈسٹرک اس پہ پہلی اکٹوبر کو ہمارا پہلا دھرنا ہوگا تیس اکٹوبر کو پہلا دھرنا ہوگا تین نومبر کو کراچی میں اجتماع ہوگا یوم شہدہ کے نام سے اس میں بھی پانی کا ذکر خیر اور پانی کی پرچار رہے گی کراچی کے شہروں کے ساتھ نوم نومبر کو دوسرا دھرنا سکھرن پر ہوگا سکھرن بائی پاس پہ ہوگا اکیس دد جو ہے علاقہ سکھرن کا وہاں ہمارا دوسرا دھرنا ہوگا نوم نومبر کو نوم نومبر دوسرا دھرنا تین نومبر کراچی یوم شہدہ تیس اکٹوبر کو سکھر ببر لو بائی پاس پر دھرنا تین نومبر کو کراچی یوم شہدہ نوم نومبر کو سکھرن بائی پاس پر دھرنا اٹھارہ اکٹوبر کو ٹنڈو الائر میں شہید الطاف کی برسی الطاف جسکانی کی اٹھارہ نومبر کو شہید الطاف جسکانی کی برسی اور بیس اکٹوبر کو ہٹڑی بائی پاس ہیدراباد میں ہمارا دھرنا ہوگا اور بیس نومبر پہ ہٹڑی بائی پاس پر ہیدراباد میں ہمارا دھرنا ہوگا اور چوبیس نومبر کو کراچی فورا چوک میں لاکھوں انسانوں کا اجتماع جمع کر کے ہم ان کے سارے منصوبوں کو رد کریں گے چوبیس نومبر کو ہم کراچی جائیں گے فورا چوک کے سامنے لاکھوں انسانوں کو ماں کو بہنوں کو ہاریوں کو عبادگاروں کو مزدوروں کو جمع کر کے ہم ان کی ساری عوام دشمن سند دشمن پالیسی کو رد کریں گے ان کی شیطانی دماغ اور سازشوں کی کلے ہی کھولیں گے اور عوام کو تیار کریں گے کہ جب تک یہ منصوبے ختم نہیں ہوں گے آپ گھر میں نہیں بیٹھیں گے آپ آخری دم تک ان سازشوں پیپلس پارٹی کی موقع پرستی نواز لیگ کی سند دشمنی اور دوسرے جو بھی ان کے حصے دار ہوں گے بیورو کریسی اور جنرل کریسی ان کی ساری عوام دشمن اور سند دشمن پالیسیوں کے خلاف ہماری جدوجت جاری رہے گی یہ فلال ہم جو ہے ان پروگاموں کا ہم نے تیہ کیا ہے پھر پچیس نومبر کو ہماری سینڈرل کمیٹی کا اجلاس ہے اور پھر فردر ہم جو ہے سینڈرل کمیٹی کے اجلاس میں فردر جدوجت کے ہم لا عمل تیار کریں گے میں آپ کا بہت مشکور ہوں تاں سب نے جو ما شکر گزار آیا تاں جا ودا قرب ودا وڑا تاں گڑتیا ہو مہربانی حرطال کون ہوئی اصلا احتیاج ہو احتیاج ہو احتیاج ہو سیاست میں حکمت ہوں دیا سیاست جی اکڑی حکمت ہوں دی ہے تاں لو تتل ہو جے تاں دھک کرنو جنہیں تازو کالا اعلام تھی ہو وفا کی حکومت جو تاں کینال ٹھائے پیو اصلا انہیں موقع جو فائدہ ہورتو تاں بلال بھٹوان جنہیں حیدر آباد میں اچے پیو تاں ساں ونی انہیں جے سامو احیجاج کیوں ہی ترکی پسند پارٹی جی روایت نہ ہے تاں ساں بینجا جلسہ پھٹ آئی ہوں بینجا جلسن میں گھڑی زندہ باد ہے مودہ باد جا نارا آنی ہے پہنی موتبری کہیں ہوں اصلا جی روایت ہے یا نائے کدے رہی اصلا مو پہن جے ویڈیو پیغام میں چاہیو تاں ساں روڈ جے ہکڑے کنارے دے بھی پلیکارٹ کھنی ہے جاج کندہ سیں پو پیپلس پارٹی جو دبا محسوس کھے ہو جو انہ پہنی کابینا جو سینئر وزیر موکلی ہو انہ جیکوب اوپن گالا آئے ہو تاں جے سامو گالا آئیں تاں پیپلس پارٹی کنالن تے کنے منظوری نہ دین دی کنالن تے پیپلس پارٹی سرکار ہاؤں نکن دی اسیمبلی اگ میں کارا دات پاس کرے چکی ہے آئندہ ضرورت پاؤن دی اساں بھی کارا دات پاس کندہ سیں اساں سندھی عوام جے احساسا نہیں جذبن سا گدائی ہوں پانی جے مسئلے تے کاب موکل پرستی نکائی وین دی انہ یقین دیانی کا پو اساں ماہ آخر میں حجتا انہ کے چاہو تاں جو صبحانے بلال بھٹو اچھے تو جے کہ انہ کے چاہو تے کنال یہ مسئلے تے گالا ہے پر ہاں نے انہاں غریبا جی جے کہا وزیرن جی اوقات کیڑی ہون دیا جو بلال بھٹے کے مشروع دیسا گن پر یہ بلال بھٹے تے اخلاقی زمیں واری ہوئی تہیدو وردو پاکستان جو مسئلوہ ہے سندھ جو مسئلو چھک کروڑ انسان ہیں جے جاپے جو مسئلوہ ووٹ انہ کے سندھ دے تھی بلوچستان انہ کے رد کرے چھڑیوہ پیپلس پارٹی کے پشتونخواہ رد کرے چھڑیوہ پنجاب رد کرے چھڑیوہ صرف سندھ کا منڈٹ وٹھن تھا آئیں سندھ جے چھک کروڑ انسان ہیں جے اجتماعی زندگی بابا جے انجھے واطمہ لفظ نتھو نکرے تہیو یقین رکھو تہ اندھڑ وقت میں بلال بھٹن جی آصف زدارن جی پیپلن جی سندھ ما سیاست دفن تھی ویند انشاءاللہ یہ پاکستان گروس پارٹی کی منابکی نہ آئے تو سندھ سندھ سنگلی میں نگال گندہ ایوان صدر آئیں وفاق میں میں نگال گندہ یہ وریتان لکھی چھڑ جو سائنڈ سو گڑیل آہے ہر کو جے کو جتھان لگن دوان چور گھر میں کائے پاؤن دان پوچھا تھی ان دو کو ہتاں کو ہتاں کو ہتاں لٹھ ڈنڈو گھو گھو کھنی نگری پاؤن دوان ہر پارٹی پہنجے پہنجے ترسان عوام کے جاگانڈا کم کرے پئی موبیلیسیشن کرے پئی جی ایساں ڈے لیڈر ونی بسو مانوں گے خطاب کرے چونکہ ڈے فرق پاؤن دو کہیں اکڑے آخری لائے ملتے پوچھا ناس انشاءاللہ ڈے لیکن سوال آئے آفتاب آؤ تیری تاہا اے لیکن سال کی تھی ہر جی کو آز ہو ہدر آباب ایک اکشن کمیٹی واران جی کو آز خلا بزوش میں تاہاں جی پولیسید دنکی تاہاں جی تاہاں جی نوان جی نوان جی بابا جے کو عمل میں ہندو ہے جے کو مترک ہندو لیسو تانگی خبر ہے ڈاکٹر قادر مقصی عمل تے یقین رکھن دو ہے ماں ڈراما نہ کندو آیاں ماں بیمار آیاں گزر پنجن سالن کا ڈرامو کرے روڈہ تے کری نہ پہندو ہے موسیٰ حمدہ دو تھے ان مجھے فوٹو نکرے چلا رہی تے ہوتے ماں سیاست میں سیاست کے پہ جو ایمان سمجھی مقدس زمیوری سمجھی ادا کندو آیاں آئی ماں کریاں پیو ہانے جن جن مانن اعتراض کیاں فالتو مانن کے ماں کرو جواب یاں ارکے جو پہنجو ارکو پہنجو پانج جانن دو پر آؤں ہی جے کا آلیات سائبہ ہوئی آلیات بکشل تھے وہ سائبہ او یا تھلو سائبہ جہیں چیو تا پٹکے سعودی عرب وٹھی ونی ہے علاج اللہ امریکہ چھو علاج میں وٹھی ویوہا پیری ہونے جو گالتے ہیو زورو تا مجھے پٹا غریب ہاری جے پٹا جو غریب ہاری جے پوٹے جو مجھے پی ہاری مزدورا انہیں جو پوٹو جے کوہ امریکہ میں علاج چھوٹو کرا ہے پیری انہیں جو ساڑی ہوا چھوٹو کرا ہے نمبر ہک ہے نمبر بیو اسی جائے جا پکا مسلمانہ ہی ہوا سائیں تربیتیت ہی اسی مسلمانہ ہوا روزہ رکھن دو آیاں فجر جی نماز پڑھن دو آیاں ہی جام صاحب ہی ڈاکٹر حمیدوارہ پنجے وقت جا نماز ہی ڈاکٹر سمارہ سان دین جے خلاف نہ ہوں ہی جیکیب مانوان کومپرس یہ نالے میں دین جے خلاف کم کندار آیاں انہیں عوام کے کومپرس تہری انہوں کا کٹے چھڑیوا پر ما صرف آلیہ بکشل صاحبہ کا یہ پچھان تو 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 مذہبی نہ ہی تو مسلمان نہ ہی تو پہنجے پوٹس جی زندگی حیاتی کامیابینلا دوآگ گھرندی این یا نہ گھرندی این یہ جاؤں گی جاں با bearنی کامیابیلا تو وہ دوآگیں کھا گھرندیا اللہ کا گھرندیا یا لینین جے فوٹو کا گھرندیا مارکس اگر پوٹو کا گھراندی ہے مارکس اگر پوٹو کا فیجلو تھی بیندو ادھا ہانی یہاں تو سوالے لائی تھی بیندو ہی جے کپنجو تھی بیندو ہر کپنجے من جی آنندو پر ایوہ انہ دیوری پوگا لائند آس گوگا لائند آس آآ 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 آآ